جو بھی پوری پولیٹی راج بیوستہ یا پولیٹیکل جی کے اس میں مکس اپ ٹائپ کے کوششن رہیں گے دوستہوں اس میں فائیو ہنڈیٹ پلس جو مہتوپونڈ کوششن ہیں ان کو ہم کبر کرنے کا جو ہے پریاف کریں گے تو یہ والا سیکشن بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ بہت ہی مہتوپونڈ کوششن اس میں آپ کے رہیں گے جو آپ کے ایکزام میں بار بار پہنچے گئے ہیں اور آگے بھی بار بار پہنچے جاتے رہیں گے تو یہ والا فریج آپ لوگ جرور دیکھئے گا کیونکہ یہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے آئیے اس کو اسٹارٹ کیا جاتا ہے ہم لوگ میرا دیر کرتے ہوئے سمیدھان سبا کی پرثم بیٹھک کب ہوئی تھی تو سمیدھان سبا کی پرثم بیٹھک نو دسمبر انیس سو چھیالیس کو دلی اسٹھت کانسل چیمبر کے پستکالے میں ہوئی تھی کہاں ہوئی تھی دلی اسٹھت کانسل چیمبر کانسل چیمبر کا جو ہے پستکالے تھا کانسل چیمبر کے پستکالے میں ہی جو ہے وہ آپ کی پہلی بیٹھک ہوئی تھی ٹھیک ہے کب ہوئی تھی نو دسمبر انیس سو چھیالیس کو اسی دن اس میں جو سب سے بجرگ بیکتی تھے سب سے بجرگ بیکتی کون تھے ڈاکٹر فچدانن سنہ تو ڈاکٹر فچدانن سنہ کو کیا بنا دیا گیا تھا آستائی ادھیت شیل ہے بنا دیا گیا تھا ٹھیک ہے ڈاکٹر فچدانن سنہ کو آستائی ادھیت شیل ہی اسی دن چنا گیا تھا تو سمیزان فہباہ کی پرسوم بیٹھا ٹویسٹن آتا ہے تو آپ کو بتانا ہے نو دیفنبر انی فو چیالیس کہاں ہوا تھا تو ڈلی افتید کانسل چمبر کے پسٹ کالے بھاؤن میں ہوئی تھی اور اسی دن جو سب سے بجور گیا سب سے جو بریفت بکتی تھے داکٹر فجیدان ان سنہ ان کو کیا کیا گیا تھا کہ آف تھا یہ دھرچ چنا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ رہا آپ کا فرسٹ کوسٹن نیکٹ کوسٹن دیکھتے ہیں پونر گٹھن کے فل فروپ انی فو سنتالیس میں سمیدان سبا کے فدسیوں کی سنکھا کتنی رہ گئی تو دوستوں سمیدان سبا کی بات کر رہا ہے تو سمیدان سبا کا جو گٹھن ہوا تھا وہ کیبینٹ میشن پلان کیبینٹ میشن یوجنہ کے تحت ہوا تھا کیبینٹ میشن یوجنہ انیس سچیالیس کے تحت ہوا تھا اب اس میں جب گٹھن ہوا تھا تو اس میں جو ٹوٹل سنکھا نردارت کی گئی تھی وہ تین سو نوازی نردارت کی گئی تھی تین سو نوازی میں سے دو سو بانوے جو تھے وہ بریٹس پرانتوں سے تھے بریٹس پرانتوں سے چار جو ہے وہ آپ کے کمیشنری سے تھے اور باقی جو بچے تیرانوے وہ تیرانوے کہاں سے رکھے گئے تھے تو دیفی ریافتوں سے وہ رکھے گئے تھے ٹھیک ہے دیفی ریافتوں سے تو کل ملا کر کے جو کیبینٹ میشن پلان کینفار جو سنکھیاں نردارت کی گئی تھی پوری وہ تین سو نوازی نردارت کی گئی تھی دو سو بانوے بریٹس بھارت سے اور چار جو ہے وہ چیپ کمیشنری سے اور تیرانوے کہاں سے دیشی ریافتوں سے تو کل ملا کر تین سو نوازی جو ہے سنکھیا نردارت کی گئی تھی اور سدسیوں کو تین بھاگوں میں باٹا گیا تھا کس میں ایک تو سامان میں اور ایک مسلم میں اور ایک شکھ میں تو یہ تین بھاگوں میں باٹا گیا تھا ٹھیک ہے تین سو نوازی میں سے ٹھیک ہے اب اس تین سو نوازی میں جو چناؤ ہوا چناؤ جب ہوا تو کانگریس کو اس میں دو سو آٹھ فیٹے پرابٹ ہوئیں مسلم لیگ کو تیہتر فیٹے پرابٹ ہوئیں اور انے کو ملا کر کے کتنے فیٹے پرابٹ ہوئیں پندرہ فیٹے پرابٹ ہوئیں ٹھیک ہے تو اب اس میں یہ ہوا کتنی کم سیٹے پانے کے ناتے ہی مسلم لیگ نے جو ہے اس کا بی روز کیا تھا ٹھیک ہے مسلم لیگ اس میں باق نہیں لیا تھا تو اب جو ہمارا مین کوئسٹن ہے یہ تو تھوڑا سا بے گراؤن تھا کہ آپ لوگ کی تھوڑی سی اڈیشنل جانکاری ہو جائے اب جو ہمارا کوئسٹن ہے وہ یہ ہے کہ ونیس سو سنتالیس یعنی پنر گٹھن کے پھل فرو جب بٹوارہ ہو گیا تو اس کے بعد سنکھیا کتنی رہ گئی تو اس کے بعد سنکھیا رہ گئی تھی دو سو نوازی دو سو ننیان میں سٹارٹنگ میں تین سو نوازی تھی پنر گٹھن کے بعد دو سو ننیان میں رہ گئی ایک کوئسٹن جو اور اس میں پوچھے جاتے ہیں وہ یہ کہ چھبیس نومبر ونیس سو انچاف کو لاسٹ والے دن جب انتیم بیٹھک ہوئی تھی تو اس پر جو ہے سمیدان سبا کے فدفشوں نے اپنے ہفتہ اچھر کیے تھے تو کل کتنے فدفشوں نے ہفتہ اچھر کیے تھے تو کل ملا کر کے دو سو چورافی فدفش اس دن اپستی تھے اور انہوں نے اپنے ہفتہ اچھر کیے تھے تو اتنے سارے کوئسٹنز جو ہے یہ آپ کے اسے بن سکتے ہیں اور اتنے سارے کوئسٹن آپ کو جاننا ہے نیکس کوئسٹن سرڈ نومبر دیکھتے ہیں بھارتی یہ سمیدان میں کس ادھنیم کے ڈھانچے کو سویکار کیا گیا ہے تو بھارت سافن ادھنیم انیس سو پائنٹیس کا لگ بھگ ساٹھ ہی پرتیفت چیزیں فیم ٹو فیم ایسے ہی اٹھا کر کے سمیدان میں رکھی گئی ہیں تو بھارتی ایس آفن ادھنیم انیس سو پائنٹیس نیکسٹ کوئسٹن بھارت کو ایک گڑھ راجے مکھے روپ سے مانا جاتا ہے کیونکہ تو بھارت کو گڑھ راجے کس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر راجے جو دہچھے ہوتا ہے اس کا چناؤ ہوتا ہے جو راجے دہچھے ہے ہمارے یہاں ہمارے دیش میں اس تو وہ کون ہے راست پتی ہے تو ہمارے یہاں راست پتی کا کیا ہوتا ہے چناؤ ہوتا ہے وہ بھی سیمت کاریکال کے لیے یعنی کی پانچ برس کے لیے تو جس بھی دیش میں جو اس کا راسترہ دہچ ہوگا یا راجے دہچ ہوگا یا جو اس کا چناؤ ہوتا ہے اور اس کا ایک نشط کاریکال ہوتا ہے تو ہم اس راجے کو کیا کہتے ہیں گڑھ راجے کہتے ہیں ٹھیک ہے ری پاولک تو راجے دہچ کا چناؤ ہوتا ہے اس لیے بھارت کو ایک ری پبلک گڑھ راج مانا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکٹ کوششن سمیدھان کی پرستانہ میں پریوکت سبڈ سیکیولر جو سیکیولر سبڈ ہے اس کا ارث ہے سبھی ناغرکوں کو دھرم یوں اپاسنا کی فتنتتا ایک کے سور واد بہدے واد سبھی دھرموں کی آفکرتی تو ایک کے سور واد بلکل نہیں ہے بہدے واد بھی نہیں ہے سبھی دھرموں کی آفکرتی یہ تو ہوئی نہیں بکتا پہنیلی آپ کا اے فی ہوگا سبھی ناغرکوں کو دھرم یوں اپاسنا کی فتنتتا تو سیکیولر مطلب کیا ہوتا جو ستوں دھرم نرپیچ ٹھیک ہے دھرم نرپیچ تو دھرم نرپیچ ہونے کا مطلب یہی ہے دھرم نرپیچ ہونے کا یہی مطلب ہے کہ جو ستوں اس راجعے کا کوئی اپنا بھی سیف دھرم نہیں ہوگا وہ راجعے سبھی دھرموں کو سمان فنچن پردان کرے گا تو ایسا کرتا ہے تو اس راجعے کو کیا کہا جاتا ہے سیکیولر ٹھیک ہے نیکٹ کوششن سمیدان سبا دورا انتیم روح سے پارت سمیدان میں کل کتنے انوچھید تتھا انفوچیاں ہیں تو انتیم روح سے جو پارت تھی تین فو پنچانبے انوچھید اور آٹھ انفوچیاں تھی سمیدان میں کل تین فو پنچانبے انوچھید اور آٹھ انفوچیاں تھی چلیے نیکٹ کوششنوں پر ہم لوگ چرچہ کریں گے درستوں کوششن نمبر شیونت سمیدان کے انوچھید ایک میں بھارت کو کیا کہا گیا ہے درستوں آپ لوگ سمیدان کا یدی آپ انوچھید ایک دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہے بھارت ارثات انڈیا راجیوں کا فنگ ہوگا راجیوں کا فنگ ہوگا یعنی انڈیا ڈیٹی بھارت فیلوی یونین آف اسٹیٹ ٹھیک ہے تو کیا کہا گیا ہے راجیوں کا فنگ کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو نہ ہی پری فنگ ہو نہ ہی مہا فنگ ہو نہ ہی اگر فنگل فنگ بھی دے دیا جاتا ہے تب ہی آپ کو اس پر ٹک نہیں لگانا ہے راجیوں کا فنگ جو ہے اس پر ہی آپ کو صحیح لگانا ہے سمیدان فبا کا افتھائی ادیچ کون تھا تو سمیدان فبا کا افتھائی ادیچ ڈاکٹر راجیندر پرفات تھے ابھی اوپر والی کوئسٹن میں ہم نے بتایا کہ نو دیسمبر کو جب پہلی بیٹھک ہوئی تو آ افتھائی ادیچ جو ہے وہ فچیدانن فینہ کو جو ہے چنا گیا پھر اس کے بعد جو ہے گیارہ دیسمبر کو جب پھر سے جو ہے دوسری والی جو بیٹھک ہوئی اس میں افتھائی ادیچ کے روپ میں ڈاکٹر راجیندر پرفات کو جو ہے وہ چن لیا گیا تھا اس کے بعد جو تیرہ دیسمبر کا دباتار ڈیٹ آتا ہے گیارہ نو گیارہ اور تیرہ تیرہ والے میں آہ جواہلال نہرو نے ادیس یا پرفتاؤ جو ہے وہ پرفتت کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو نو گیارہ اور تیرہ یہ آپ کو ڈائریکٹ یاد رکھنے ہیں بھارت کے پہلے راست پتی کے روپ میں ڈاکٹر راجیندر پرفات کا چناؤں کس نے کیا تو جب سمیدھان لاغو ہوا تو ہم جانتے ہیں کہ چوبیس جنوری چوبیس جنوری کو لاغو ہوا تھا چوبیس جنوری کو آخری بار جو ہے یہ لوگ ملے اس پر فائن ہوئے مطلب فائنلی روپ سے اس کو دیکھا گیا تو چوبیس جنوری کو ہی ڈاکٹر راجیندر پرفات کو سمیدھان سبا نے بھارت کا راست پتی وہ چن لیا تھا ٹھیک ہے تو بھارت کے پہلے راست پتی کے روپ میں ڈاکٹر راجیندر پرفات کا چناؤں کس نے کیا تو سمیدھان سبا نے کیا لوگ سبا کا امیدوار ہونے کے لیے ادپتم عمر کیا ہے تو لوگ سبا سبا کا امیدوار ہونے کے لیے پچیس برف اور اگر گرام میں آ جاتے ہیں تو گرام سبا یعنی کی گرام پردھان ہونے کے لیے جو نیونتم عمر ہے وہ دوستوں اکیس برف ہے اگلا راج سبا کا دیا ہی ہے تو راج سبا کا امیدوار ہونے کے لیے نیونتم عمر وہ تیس برف ہوتی ہے یوجنا آیوگ کب بنائی گئی تو یوجنا آیوگ انیس سو پچاف اس بھی میں بنائی گئی تھی ٹھیک ہے چونکہ اب یوجنا آیوگ کا افتحان وہ نیتی آیوگ نے لے لیا ہے نیتی آیوگ کی افتحابنہ کب ہوئی تھی روح تو ایک جنوری دو ہزار پندرہ ایک ایک جنوری دو ہزار پندرہ کو تو یہ اتنے مہتوپونڈ کوئسٹن ساکھ کے ہو گئے چلیے آگے دیکھتے ہیں اس میں یوجنا آیوگ کا پرتی افتحابنہ کس سے ہوا تو یوجنا آیوگ کا پرتی افتحابنہ کس سے ہو گیا نیتی آیوگ سے اب نیتی آیوگ نیتی آیوگ کی افتحابنہ ابھی آگے بتایا ایک جنوری دو ہزار پندرہ سچھ بھارت ابھیان تو سچھ بھارت ابھیان گاندھی جہنتی کے دن ہی جو ہے اسٹارٹ کیا تھا نریندر مودی جی نے دو اکٹوبر دو ہزار چودہ کو نیرمل بھارت ابھیان تو نیرمل بھارت ابھیان کب فرو ہوا تھا انیسو نینیانوے افبی میں فرو کیا گیا تھا آجاد ہندو فوج کب فکریے ہوا تو آجاد ہندو فوج جو ہے انیسو بیالیس افبی میں جو ہے وہ فکریے ہوا انیسو بیالیس افبی راستریہ بکاف پریفت کب بنائی گئی تو راستریہ بکاف پریفت اگفت انیسو باون میں بنائی گئی اگفت انیسو باون میں بنائی گئی تو یہ آپ کے مہاتپونڈ کوششنز رہے آگے دیکھتے ہیں نیکٹ کوششن راسترواد کی اودھارنا کا جنم کس گھٹنا سے مانا جاتا ہے تو یہ بھی کوششنز آپ کے اگزام میں پہنچا گیا ہے کہ راسترواد کی جو اودھارنا کا جنم ہوا وہ کس گھٹنا سے مانا جاتا ہے تو جو بھارت میں پنر جاغنکال چلا پنر جاغنکال جس میں کی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دھارمک دھارمک اور فاماج فدار آندولن تو بھارت میں پنر جاغنکال جو جنگ کہا جاتا ہے وہ راجہ رام موہن رائے کو کہا جاتا ہے تو انہوں نے جو دھارمک اور فاماجک فدار آندولن چلائے اتنی فارے آندولن ہونے کے دوران ہی لوگوں میں جو ہے وہ ایک راسترواد کی بھاہونا کا بھی کاف ہوا نیکٹ کوششن دیکھیں گے اکھیلہ بھارتی ہے ہریجن فنگ اکھیل بھارتی ہے ہریجن فنگ کی افتحاپنا نمد میں سے کس کی دورا کی گئی تو اکھیل بھارتی ہے ہریجن فنگ کی افتحاپنا مہتمہ گاندھی جی کے دورا کی گئی تھی اگلا کوششن بھارت کی فتنتہ کے سمیں گورنر جنرل کون تھا تو بھارت کی فتنتہ کے سمیں جو گورنر جنرل تھا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن لاسٹ میں ہم لوگ آدھونیک بھارت کے تحاف میں دیکھیں گے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تین جون کی یوجنا لائے اسی کے آدھار پر جو ہے بھارتی یہ فتنتہ دنیا منی سو فینٹالیس پارت کیا گیا اور بھارت اور پاکستان جو ہے دو راستروں میں بٹوارہ ہو گیا تو اسی کے سمیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کون تھے بھارت کے گورنر جنرل تھے بٹوارے کے سمیں اگلا کوششن دیکھیں گے اکھل بھارتی یہ ٹریڈ یونین کانگریف کے پرثم ادھیج تھے تو اکھل بھارتی یہ ٹریڈ یونین جو کانگریف تھا اس کے جو پہلے ادھیج تھے رفتوں وہ لالا لاجپت رائے تھے کون لالا لاجپت رائے تھے بھارتی راستری یہ کانگریف کا پرثم ادھیج کون تھا تو بھارتی یہ راستری یہ کانگریف کا پرثم ادھیج و سی بنرجی یعنی ان کا نام کیا تھا بیومیس چندر بنرجی بیومیس چندر بنرجی بھارتی راستری کانگریف کی کیاستہ اپنا اٹھارہ سو پچاسی سبی میں ہوئی تھی اٹھارہ سو پچاسی سبی میں کس نے کی تھی اے او ہیوم کے دورہ کی گئی تھی کس کے دورہ اے او ہیوم کے دورہ اس میں جو بھارت کا وائف رائے تھا وہ کون تھا ڈفرین تھا تو اتنی سارے کوئسٹنز جو ہے وہ آپ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں کیاستہ اپنا کس نے کیا اس میں وائف رائے کون تھا کس فن میں اور پڑھتا مدیچ کون بناتے ہیں یہ سارے کوئسٹنز آپ کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے اگلا پرسن بھارت کا گرینڈ اولڈ مین کیسے کہا جاتا ہے تو دادا بھائی نورو جی نام سے یہ دادا تو گرینڈ اولڈ مین تو دادا جی کو ہی کہا جائے گا تو دادا بھائی نورو جی ٹھیک ہے دادا بھائی نورو جی کی ایک پستک بہت پیمیس ہے پاورٹی اینڈ انورٹیس رول ان انڈیا ٹھیک ہے بہت پیمیس ہے جس میں انہوں نے سب سے پہلی بار دھن نفکافن دھن نفکافن کے بارے میں جو ہے وہ بتایا تھا کہ بھارت سے دھن کا نفکافن کیسے ہو رہا ہے تو دادا بھائی نورو جی نے سب سے پہلے بھارتیوں کو اس کے بارے میں بتایا اور سمجھایا اس کے بعد دھن نفکافن کے بارے میں ایک آرسی درت رہاتے ہیں انہوں نے بھی اس میں دھن نفکافن کے بارے میں بھارتیوں کو اویر کیا تو گرینڈ اولڈ مین دادا بھائی نورو جی اور ان کی ایک پفتک جو ہے دا پاورٹی اینڈ انبیٹیس رول ان انڈیا اور انہوں نے دھن نفکافن کے بارے میں سب سے پہلے بھارتیوں کو بتایا تو اتنے سارے پرسن جو ہے ان سے بنتے ہیں اور آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں اگلا پرسن کس نے کہا تھا کہ گاندھی جی نے راستری آندولن کو ایک کرانتی کاری آندولن اور جن آندولن کا روپ دیا یہ کہا تھا کوپ لینڈ نے ایسا کہا تھا مہاتمہ گاندھی نے حریجن پترکہ بہت ہی مہتوپونڈ ہے جو کئی بار ایک جام میں پہنچا گیا ہے تو حریجن پترکہ کا پرکافن آرم بھکیا تو کب کیا تھا 1923 اس بھی میں کیا تھا اگلا پرسٹ اور بھی مہتوپونڈ ہے رولیٹ ایکٹ کس برس میں پاریت ہوا تو رولیٹ ایکٹ 1911 میں پاریت ہوا یہی رولیٹ ایکٹ ہے جسے کالا کانون کہا جاتا ہے یعنی بینا وکیل اور بینا دلیل یعنی کسی کو بھی جب بھی من ہو تو پکڑ لو اور بند کر لو وہ وکیل بھی نہیں کر سکتا تھا اور کوئی اپنی دلیلیں بھی نہیں دے سکتا تھا تو اس کو کالا کانون کہا گیا اور اسی کے بیروض میں دوستوں لوگ جو ہے جلیہ والا باغ میں اکترت ہوئے تھے اسی کا بیروض کرنے کے لیے اور اسی میں جو لوگ اکترت ہوئے تھے اس کا بیروض کر رہے تھے اسی پر جو ہے جنرل ڈائر نے اندھا دھند گولیاں چلا رہی تھی وہ اسی کانڈ کو ہم جلیہ والا باغ کانڈ کے نام سے جانتے ہیں تیرہ اپریل انیس سو انیس اس بھی چلی نیکٹ پرسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں اسٹے فورڈ کریپس کس دل کا تھا یعنی بیٹین میں تو لیبر پارٹی لیبرل پارٹی تو اسٹے فورڈ جو کس دل کے تھے تو وہ لیبر پارٹی کے تھے دوستوں لیبر پارٹی کے سباس چند بوس نے انگریجوں کے برد اپنا آندولن کہاں سے آرمد کیا تھا تو سنگاپور سے آرمد کیا تھا کانگریج کے سنستہ پر کون تھے تو ابھی ہم نے پیچھے ہی بتایا تھا دوستوں اے او ہیوم اے او ہیوم کو اے او ہیوم نے ہی کانگریج کی اسٹھاپنا کی تھی دوستوں چلیے نیکٹ پرسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں گاندھی جی گاندھی جی نے سرپتھم بھارت میں ستی آگرہ کا پریوک کہاں کیا تو چمپارن میں کیا تھا ونیس سو سترہ میں جو ہے چمپارن میں وہی جو نیل کی کھیتی تھی نیل کھیتی کے جو ہے بدروہ میں وہاں پر کیا تھا بھارت چھوڑو آندولن کب شروع ہوا تو بھارت چھوڑو آندولن جو ہے بھارت میں ونیس سو بیالی فشبی میں شروع ہوا فوراج میرا جنمشد ادھکار ہے یہ کس نے کہا تو فوراج میرا جنمشد ادھکار ہے یہ کہا تھا لوکمانی تلک نے ہوم رول لیگ کی جو ہے انہوں نے افتحابنہ کی تھی دوستوں کس کی ہوم رول لیگ تو ہوم رول لیگ کی افتحابنہ میں ہی جو ہے انہوں نے یہ نعرہ دیا تھا کہ فوراج میرا جنمشد ادھکار ہے اور ہم اسے لے کر رہیں گے نیکٹ پرس نے دیکھتے ہیں مہاتمہ گاندھی نے افیائیوگ آندولن کہ دوران کس نے اپنی وقالت چھوڑ دی تو موتی لال نیرو نے موتی لال نیرو جو ہے اس سمیں گاندھی جی کے افیائیوگ آندولن سے کافی جو ہے پرباوٹ ہوئے اور وقالت چھوڑ کر کے جو ہے اس آندولن میں فامل ہو گئے تھے نمک فتیہگرہ کے دوران گاندھی جی سے کون جڑا تو نمک فتیہگرہ کے دوران جو ہے فروجنی نائیڈو یہ گاندھی جی سے جوڑی تھیں بھارت کے اتھان کے لیے جنچ اتنا جگانے ہیں تو لندن میں اسٹ انڈیا اسوسییشن کی افتہ اپنا تو دوستو یہ بھی دادا بھائی نورو جی نے ہی کیا تھا تو پیچھے دادا بھائی نورو جی کے بارے میں ہم نے اور بھی چیزیں جو ہے وہ بتائی ہیں اور اس میں ایک ایڈیشنل چیزیں اور ایڈ کر سکتے ہیں بھارت میں ساماجک بھید بھائیو کی بڑھتی گھٹناوں کو روکنے کے لیے البرٹ بل کس کے دورہ پرستاوید کیا گیا تھا تو البرٹ بل دوستو لارڈ ریپن کے دورہ پرستاوید کیا تھا البرٹ بل میں یا پرادھان کیا گیا تھا دوستو کی جو اب بھارتی ججج ہیں وہ بھی یوروپیوں کے معاملوں کی فنوائی کر سکتے ہیں یوروپیوں کی معاملوں کی فنوائی کر سکتے ہیں یہ جو ہے عدکار جو ہے دیا گیا تھا تو اس کا جو ہے گورو نے کافی برود کیا بہت برود کیا اور انتطاہ جو ہے یہ لارڈ ریپن تھے دکھی ہو کر کہ انہوں نے کیا گیا تھا افتھیپا بھی دے دیا تھا تو لارڈ ریپن دوستو یہ افتحانی فوافافن کے لیے جو ہے بہت پیمز تھا بھارت میں اور فروادھیک لوک پریے وائفرائے کی روپ میں بھی تو اتنی ساری باتیں ہیں اگلا پرسن بھارتی یہ راستری کانگریش تیاغ پتر دینے کے بعد فواف چندر بوس نے کس پارٹی کی افتحاپنا کی تھی تو فارورڈ بلاک کی افتحاپنا کی تھی ٹھیک ہے تو انیس سو انتالیس اسوی میں فواف چندر بوس کو راستری کانگریش کا جو ہے ادھیچ بنایا گیا اسی میں کچھ بیواد ہو گیا اور انہوں نے جو ہے تیاغ پتر دے دیا تیاغ پتر دے کر کے جو ہے فارورڈ بلاک کی افتحاپنا کی تھی ٹھیک ہے مہاتمہ گادیدورہ چمپارن فتی اگرا تو آگے ہی بتایا انہیں فولہ میں مہاتمہ گایات گادیدورہ فمپادی انگریجی فتائق جو پتر کا تھا دوستوں وہ ینگ انڈیا انگریجی آ جائے تو ینگ ینگ کیا ہے آپ کا انگریجی ہی ہے اور انڈیا بھی انگریجی ہی ہے تو ینگ انڈیا جو ہے آپ ایک انوان لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اگلا پرشنگ ہم لوگ دیکھتے ہیں آجاد ہندو فوج کے ایک پرمک ادھیکاری تھے تو آجاد ہندو فوج کے ایک پرمک ادھیکاری اس میں کون تھے فانواز خان تو آجاد ہندو فوج کی جو افتحپنا ہوئی تھی وہ افتحپنا کی تھی موہن سنگ نے ٹھیک ہے آجاد ہندو فوج کی افتحپنا کی تھی موہن سنگ نے اور فباس چندر نے کیا کیا جو فباس چندر جا کر اس سے جڑے تو اس نے اس کا پنر گٹھن کیا ٹھیک ہے چلی اگلا پرسن دیکھیں گے میرے پاس خون پرسینہ آنفو کے اترکت دینے کیلئے کچھ بھی نہیں ہے یا کس نے کہا تھا تو یا کہا تھا وینفٹل چرچل نے ایسا کہا تھا کہ میرے پاس خون پرسینہ اور آنفو کے اترکت دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اگلا پرسن دیکھیں گے پھوٹ ڈالو راج کرو کی نیتی کس نے اپنائی تو پھوٹ ڈالو راج کرو کی نیتی لارڈ کرجن نے اپنائی یہ وہی لارڈ کرجن ہے جس نے انہی سو پانچ اسو میں خیر فائنلی یہ لابو ہوا تھا 16 اکٹوبر انہی سو چھے میں بنگال بی بیبھاجن یہ جو ہے ہوا تھا انہی سو پانچ میں لابو ہوا فول اکٹوبر انہی سو چھے میں تو بنگال کا بیبھاجن جو اس نے کیا تھا وہ پھوٹ ڈالنے کے لئے ٹھیک ہے اور جو ایک بڑی پاور تھی بنگال میں اس کو الگ کرنے کے لئے تو لارڈ کرجن جیسے گدر پارٹی کا مکھیال ہے سین فرانس کو میں ہے فباس چند بوف نے کب کانگریز کی ادھے چتہ سے تیاغ پتر دیا تو انیس سو انتالیس ابھی آپ کو پیچھے بتایا کہ تیاغ پتر دے کر فارور بلاک کی افتحاب نہ کی کن راستری نیتا کو لوگ ہتوادی کہا جاتا ہے تو گوپال خری دیف مکھ کو لوگ ہتوادی کہا جاتا ہے فتنترتہ سنگرام میں گاندی جی نے کسان آندولن کہاں سے پرارم کیا تو کسان آندولن جو ہے انہوں نے چمپارن سے پرارم کیا تھا چمپارن فتی آگرہ ونیس فترہ سے بھارت کی آجادی کے فمیں برٹین کا پردھان منتری کون تھا تو بھارت کی آجادی کے فمیں جو برٹین کا پردھان منتری تھا برٹین کا پردھان منتری وہ دوستو اس میں کچھ مس پرنٹ ہو گیا ہے ریپن کو یہاں آپ ٹال کر کے یہاں پر ایٹلی لکھ لیجئے تو برٹین کا پردھان منتری اس میں لیور پارٹی کا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے یہی پر کوئسٹن نمبر فورٹی ایٹ پر انڈ کرتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں ہم لوگ فورٹی ایٹ کے آگے کانٹینیو کریں گے تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ لگادار ایسے ہی ہماری کوشی رہے گی کی فائی ہنڈیڈ پلس مات پور کوشی کو کبر کیا جائے اگر اتنے کوشی آپ کبر کر لیتے ہیں تو یقین مانی کہ آنے والے اگزام میں آپ کو نفجت روپ سے ضرور فائدہ ہونے والا ہے تو دوستو بنے رہیے ایسے ہمارے فاتھ اور لگتار جو ہے ویڈیو آپ کو فائی ملتے رہیں گے تو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنی باد